تلاش مندل میں چل پڑے ہیں بجا کے زادے سفر نہیں ہے مگر ہمیں کامرا رہیں گے کہ ہم کو مٹنے کا ڈر نہیں ہے اور میرے عزیزو تمہیں گماہو کہ غم کے باطل نہیں چھتیں گے میرے عزیزو تمہیں گماہو کہ غم کے باطل نہیں چھتیں گے نہیں نہیں ایسی کوئی شب نہیں کہ جس کی روشن ساہت نہیں سرفروشان احرار مجاہدین ختم نبوت اور فرزندان اسلام ہم نے اکابر احرار کی قیادت میں پیار سے بھائی سمجھائیں جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنے پروگرام کو خراب نہ کریں ڈیسٹرڈ نہ کریں کوشش کرنے آرام سے بھائی ستائی سفروری انیس سو چھتر کو ہم نے یہاں دیرہ لگایا اور پھر بسیرہ کر لیا اور گھر بسا لیا تیرے گھر کے سامنے لیکن تب سے اب تک ہم پور امن طور پر یہاں رہ رہے ہیں جبکہ تم شرارتوں سے باگ نہیں آ رہے اور شرارتیں تمہاری جھوٹی میں ہیں جھوٹ تمہاری جھوٹی میں ہیں پہلے مجدد پھر مہدی پھر ظہور مہدی اور پھر مسیح ماؤن پھر دلی نبی پھر برودی نبی اور پھر پھر محمد و احمد کا دعوی پھر خدائی کا دعوی یہ سب کچھ تمہاری کتابوں میں ماؤنی ہیں خلافت لائبریری میں ہمیں رسائی دو تو ہم تم کو پڑھا دیں ہم اپنی کتاب نہیں پڑھا دیں اور اگر نہیں تو تم خود پڑھ لو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہم گارنٹی دیتے ہیں تم ہمارے پاک آجو ہم تمہیں پڑھا دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں حضرات اکرامی اس فتنے میں اس فتنے نے امت مسلمہ کے لیے آستین کا سام بن کر کردار آدھا کیا آج کے حالات میں کرتار پر لہ داری کے یار میں اقلیتوں کے حکوم کی یار میں قابیانیوں کو بھی سہولت بھراہم کی جا رہی ہے اور اس بات کا تذکرہ شورش کاشمیری مرہوم انہیں انیس سو پچھتر میں پیسین گوئی کے طور پر کر دیا تھا حضرات اکرامی یوں اے نو کہ ایک ذہنی ادارے میں اس پر کام ہو رہا ہے کہ پاکستان میں قابیانیوں کو غیر مسلموں کی سفوں سے نکال کر مسلمانوں کی سفوں میں لاکھڑا کر دیا جائے تو ہم بھی تو یہی قیسے ہیں نا کفر پر لانت پیجو اور مسلمان ہو جاؤں لیکن یہ کہ اگر تم مسلمانوں کا علمان اور اسلام کا ٹائٹل استعمال کر کے دنیا کو دھوکھا دوگے تو پھر تمہارے لیے صرف دو راستے ہیں دو راستے ہیں تمہارے لیے تیسرا راستہ نہیں ہے پہلا راستہ تو یہ ہے کہ تم سرندر کرو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت کے قدموں پر دھیر کر دو اپنے آپ کو اور تم بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی یہ موزن شاہدی فرمایا کرتے تھے اور اگر یہ نہیں تو صرف ریاست کے قانون کے مطابق تمہیں اپنے آپ کو غیر مسلم مقلیتی دائرے میں آنا ہوگا اور روہ چراب نگر زلہ چنیوٹ فیصلہ باگ جویین صوبہ پنجاب اور پاکستان کی انتظامیاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آئین میں قادیانیوں کی متینہ حیثیت کے مطابق ان سے سلوک کریں اس چناب نگر میں بھی امتنائے قادیانیت ایک پر عمل درامت نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اور نہیں ہو رہا کیا یہ عمل درامت ہونا چاہیے نعرہ تکبیر تاج و تخت پہ ختم نبوت تاج و تخت پہ ختم نبوت ہماری ساری جت و جہود آئین اور قانون کے تابع ہے لیکن اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی قانون کی وائلیشن کا تماشا دیکھیں گے تو اس پر جو کشیدگی بڑے گی یا لائل آمر پر یہ ہوگا تو اس کی ذمہ داری براہ رات سرکاری انتظامیاں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور قادیانیوں پر آئید ہوگی جو یہاں اس پر عمل درامت نہیں کراوا رہے الٹا شہری حقوق ہمارے سلف کیے گئے ہیں بے جا رکاوٹیں کھڑی کرائی گئی ہیں حضرات گرامی پاکستان وطن عوید ہمیں اپنی جان سے بھی بیادہ عوید ہے لیکن اکھنڈ بھارت کا عقیدہ رکھنے والے قادیانی اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہے ہیں اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہے ہیں اور بھٹو پر ہوں نے کہا تھا کہ قادیانی پاکستان نے وہی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو یہودیوں کو امریکہ میں حاصل ہے یعنی ہماری ہر پولیسی قادیانیوں کی مرضی کے مطابق بنے اوہ دن ڈپا جدن کوڑی چڑیا کپا